اسلام علیکم بروندے اس بلال pestha ڈسس بلال جہاں پر میں آپ لوگوں کی پوچھتے کہ ایسے سوالات کو انسہر کرتا ہوں ہمارے پاس کافی زیادہین نائیں اور سب سے پہلے میں ویڈیو کو انسٹھ کرنے کی کوشش کروں گا اس کے بعد ہَم نرمل难 قائلہ کی طرف آئیں گے مرحال کا کا ساتھ یہ ہے کہ لاہور میٹ آب کب ہوگا تو کافی جن سے آپ نے کہا تھا کہ لاہور میٹ اپ ہوگا تو میں پوچھنا تھا وہ کب ہوگا لاہور میٹ اپ جو ہے وہ میں واقعی کافی ٹائم سے پلان کر رہا ہوں اور آپ لوگ کو کافی ٹائم کا کیا بھی چکا ہوں لیکن مسئلہ یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک چیز ایسی آتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے جو میرا اٹینشن ہے وہ کسی ایک چیز کے اوپر نہیں لگ سکرا تو یونیورسٹی سے جب میں فارغ ہو جاؤں گا ایک مہینہ رہ گیا تقریبا اس کے بعد میں یہ جتنے بھی میٹ اپس ہیں پروپرلی کرنا چاہ رہا ہوں اور کچھ کمپنیز بھی ہیں آن بورڈ جو کہ چاہ رہی ہیں کہ ہمارے میٹ اپس کو سپانسر کیا جائے تو ان کے ساتھ بھی بات چل رہی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا بس یہ ہے کہ میں کیونکہ اچھے طریقے سے کرنا چاہتا ہوں تو تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے تو میرا کوشن یہ ہے کہ بندے کو کہ آپ ٹیک کا چینل بنانا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ ٹیک کے چینلز آگے ہیں تو بنانا چاہیے یا نہیں ابراہی میرا کافی پرانا فالور ہے اور یہ جو سوال ہے بڑا ہی امپورٹنٹ قسم کا سوال ہے کہ کیا مجھے ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ اب چینل بنانا چاہیے یا نہیں اب اگر میں آپ کو وہ والی بات کروں جو کہ نارمل چینلز کرتے ہیں تو میں یہ کہوں گا یار موٹیویشن کی ضرورت ہے اگر آپ سوچو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو لیکن اگر آپ مارکیٹ کو دیکھ کر چلتے ہیں اور آپ کے پاس ٹیکنالوجی کے علاوہ بھی کوئی اور ٹاپک ہے جس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ دوسرے ٹاپک کی طرف چلے جائیں کیونکہ واقعی ٹیکنالوجی کی جو فیلڈ ہے وہ بہت زیادہ سیچوریٹڈ ہو گئی ہے سپیشلی اگر آپ انڈیا اور پاکستان والی سائٹ سے بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو اس فیلڈ کے اندر آگئے ہیں تو اگر آپ کچھ اور کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ ٹیکنالوجی کے اندر بھی آنا چاہتے ہو تو اس کے اندر کوئی ٹویسٹ لے کے آو کوئی نیا طریقہ لے کر آو پرانے جو طریقے چل رہے ہیں ان پر نہ رکھو جی میرا کوشن آپ سے یہ تھا کہ آپ کی ویڈیو سکیلی موٹیویشن آپ کو کہاں سے آتی ہے میرا ویڈیو بنانے کا طریقہ بہت ہی سمپل سا ہے میں جب بھی کوئی ویڈیو بنانے والا ہوتا ہوں تو اس کی بچھے دو ہی موٹیویشنز ہوتی ہیں ایک تو آپ لوگ ہوتے ہیں اکثر اوقات لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس موبائل فون کی ویڈیو لے آئیں یہ موبائل فون مارکیٹ میں آگیا ہے اس کی ویڈیو کیوں نہیں آئی تو اس کو دیکھ کر بھی میں ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہوں دوسری چیز ہوتی ہے آپ کے لائکس آپ جس ویڈیو کو زیادہ لائکس پروائیٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کو زیادہ ویڈیوز مل رہے ہوتے ہیں میں اسی ٹائپ کی ویڈیوز اور بنانے کی کوشش کرتا ہوں آپ لوگ انہیں غور کیا ہوگا پچھلے کچھ دنوں میں موبائل فون کے ریویوز بہت آ رہے ہیں اس کے بچے ریزن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وہ ریویوز پسند آ رہے ہیں آپ کو وہ انبوکسنگ پسند آ رہی ہیں تو میں اسی طرح کی ویڈیوز لے کر آ رہا ہوں آپ جس ویڈیو کو پسند کریں گے میری کوشش یہی رہتی ہے کہ میں اسی ویڈیو کی طرح کی اور ویڈیوز بناوں اور یہی میری موٹیویشن ہے ملالوی میرا سوال یہ ہے کہ بویا جو مائک ہے وہ موبائل کے لیے سوٹیبل ہے کہ نہیں ہے تو ان بھائی کا کوششن یہ ہے کہ بویا کا جو مائک ہے وہ موبائل کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں اور بویا کا جو مائک میں use کرتا ہوں وہ بویا بی وائی ایم ون ہے اور اس کے اندر آپ کو option مل جاتی ہے اور دوسرا موبائل فون میری جیم میں ہوتا تھا جس کے اوپر آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہوتی تھو تو یہ جو مائکرو فون ہے کافی اسی طرح سے کام کرتا ہے اگر آپ کیمرہ لیتے ہیں موبائل لیتے ہیں پی سی لیتے ہیں سب کے اوپر چلتا ہے سلام علیکم اسی روشان بھائی کا جو کوششن تھا اس کے اندر کوئی ٹیکنیکل گلچ آ گیا تھا ایڈونڈ نو کیا ریزن تھی لیکن انسٹاگرام کے اوپر ان کے جو میسج تھا اس کی وائس کٹ آؤٹ ہو گئی تھی لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ بات پوچھی ہے کہ آپ پی سی والی سائٹ پر کیوں نہیں آ رہے آپ کمپیوٹر کے ریویوز وغیرہ کیوں نہیں کرتے گیمنگ کانسولز کو کیوں نہیں لے کر آ رہے اور اس کے بیچھے ریزن ہی یہ ہے کہ سٹارٹنگ میں میں نے کچھ ریویوز کیے ہیں گیمنگ کے کانسولز وغیرہ کے ریویوز تو نہیں کہہ سکتے ویڈیوز بنائی ہیں اس کے علاوہ میں گرافک کارڈ کی ایک دو ویڈیوز دے کر آئے آن باکسنگ وغیرہ کی لیکن اس کے اوپر مجھے وہ ریسپونس نہیں ملا جو موبائل فونز پر ملا ہے تو اگین وہی بات ہے کہ جس چیز پر آپ لوگ ریسپونس دیں گے میں اسی طرح کا کانٹنٹ اور لے کر آنگا اسلام علیکم میرا سوال جی ہے کہ پاکستان کے یوٹیوب کانٹنٹ کریٹر ہے اور انڈیا کے کانٹنٹ کریٹر ہے ان میں زمین آسمان کا فرق ہے کانٹنٹ سیم ہے ٹیکنالوجی کے اوپر بناتے ہیں ویڈیوز لیکن جو کوالٹی ہے وہ ان کی اچھی ہے ایسا کیوں اس کا آنسر بہت سمپل سا ہے کہ اکثر پاکستانی جو ہیں وہ انڈین یوٹیوب چینلز کو دیکھتے ہیں اور وہ چینلز جو ہیں وہ ہم سے کافی زیادہ ہیں اگر آپ سائز کے حساب سے دیکھتے ہو اور جتنا آپ کا سائز ہے اتنی زیادہ انویسمنٹ آپ کر سکتے ہو اس کام میں اگر آپ پاکستانی یوٹیوب چینلز کی بات کرتے ہو تو اکثر یوٹیوب چینلز والے جو لوگ ہیں وہ ان سے کیور فیل کر رہے ہوتے ہیں ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار اگر ہم زیادہ پیسہ لگائیں گے تو ہمیں کچھ اس کی ارننگ اتنی نہیں ملے گی جتنی نارمل ہی مل رہی ہوتی ہے اور انڈیا کی طرف اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے آپ دیکھ لیں وہاں پر اگر لو کوالٹی کا کانٹنٹ بھی ہے تب بھی ان کے جو سبسکرائبز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں اور ایک چیز میں نے انڈینز کے اندر غور کیا کہ وہ اپنے چینلز کو کافی سپورٹ کرتے ہیں جبکہ اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں تو مجھے زرہ کم سپورٹ نظر آئی ہے پھر ہیشٹیگز یوز کرنے کی کچھ ٹیکنیگز بتائیں کہ ہیشٹیگز یوٹیوب پر کیسے یوز کیا جائیں کس ٹائپ کی یوز کیا جائیں جو کہ میرے خواہد سے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کافی امپورٹنٹ ہے آپ کی کنٹنٹ کو سرچ ریزلٹ میں شوق کرنے کے لیے یعنی میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں تو مجھے یہ یوٹیوب کی جو سٹریٹیگز ہیں کبھی بھی پسند نہیں آئی اور نہ ہی میں نے کبھی اپنے چینل کے اوپر کوئی اس طرح کا کام کیا ہے کہ بہت زیادہ کی ورڈز کو لگاؤں یا پھر میں بہت زیادہ سرچ کروں میں اتنا ٹائنگ جو ان کاموں میں لگانا ہے وہ اپنے کانٹنٹ کی طرف لگاتا ہوں ہاں جہاں تک بات ہے ہیشٹیک کی تو ہیشٹیک میں پرسنلی تب ہیوز کرتا ہوں جب میں نے کوئی خاص کیمپین چلانی ہوتی ہے تو فارجمپل اگر میں نے بلال آنسرز کو آن کرنا ہے تو میں ہر ویڈیو کے دسکرپشن میں بلال آنسرز ڈال دوں گا تاکہ لوگ جو ہیں ان کو بیٹر طریقے سے یہ چیز دیکھنے کو مل سکیں وہ آسانی سے بلال آنسرز کو سرچ کر سکیں لیکن اس کے علاوہ میں نے ہیشٹیک کو ابھی یوز نہیں کیا جو لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہیشٹیک بہت پاپولر جا رہا ہے تو اپنی ویڈیو کے دسکرپشن میں وہ ہیشٹیک ڈال دیں گے اور اس سے فائدہ یہ ملے گا کہ اگر اس ہیشٹیک کو کوئی سرچ کرے گا تو آپ کی ویڈیو ٹاپ پر آ جائے گی لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یوٹیوب کو پتا لگ گیا کہ آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ کا جتنا مردی بڑا چینل ہو وہ بین ہو سکتا ہے اور آپ کی جتنی بھی میند ہے وہ صرف اتنے سے کام کے لیے خراب ہو سکتی ہے تو بھائی پوچھتے ہیں کہ کینن ای او ایس ٹو ہنڈر ڈی کیمرہ کیسا ہے پرسنلی یار میں نے اس کیمرہ کو یوز نہیں کیا اور میں سوچ رہا ہوں کہ اپگریڈ کروں لیکن میں ایٹی ڈی اور ٹو ہنڈر ڈی کے درمیان میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تو جب میں اپگریڈ کروں گا میں آپ کو تب اس کے لیے لیٹر اپینئنس دوں گا لیکن جتنے بھی جاننے والے میرے ہیں جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا کیمرہ ہے اور آپ بغیر سوچے اپگریڈ کر سکتے ہیں یہ ہم آپ پوچھتے ہیں کہ یار فاس کی یونیورسٹی کی فیز کیا ہے اور بی ایس ٹی ایس کا میریٹ بھی بتاؤ یار بی ایس ٹی ایس کا میریٹ تو ہر سال چینج ہوتا ہے اور مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میریٹ لاس ٹی ایم کیا تھا اس کی ریزن یہ ہے کہ فاس کے اندر میں ایس ٹی ایس کی بیس پہ آیا تھا میرے ایس ٹی ایس کے اندر کافی اچھے مارکس تھے تو میں نے اس بیس پہ ایڈمیشن کر آیا تھا جہاں تک بات ہے فیز کی تو تقریباً ایک لاکھ دس ہزار کے قریب جو فیز ہے وہ ایک سمیسٹر کی بڑھ رہی ہوتی ہے اوکے تو بھائی پوچھ رہے ہیں کہ بلوگنگ کے لیے بیسٹ ایڈیٹر کون سا ہے اور بیسٹ میڈ رینج فون فور بلوگنگ کون سا ہے اگر آپ بلوگنگ کرنا چاہتے ہو تو یار میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ سٹریٹ فارورڈی اڈ آب پریمیر کی طرف جاؤ اس کے بیچھے ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کو میں فلمورہ ریکمینڈ کرتا ہوں نا تو وہاں پر آپ کو کٹنگ کرنے میں بڑا مسئلہ آئے گا کلر گریڈنگ وغیرہ نہیں ہوتی تو ڈیریکٹلی آپ پہ ایک دفعہ زیادہ میند کرو اور جو ہے پریمیر کی طرف چلے جاؤ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں میڈ رینج فون فور بلوگنگ یار ایسا فون لو جس کا فرنڈ کیمرہ بیٹر ہو اور اس کا بیک کیمرہ سلو موشن کو سپورٹ کرتا ہو تو آپ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا ہاشنبائر کہہ رہے ہیں کہ آپ کبھی یوٹیوب چھوڑنے کا سوچا کر رہے تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یار چھوڑ دوں یا آگے اس کو چلا ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ ڈاؤٹس نہیں آتے ہر ایک بندے کے مند میں ڈاؤٹس آتے ہیں اور میں وہ بندہ ہوں جس کے مند میں کافی زیادہ آتے ہیں تو میں ہر ایک پوائنٹ پر سوچ رہا ہوتا ہوں میں آج بھی سوچ رہا ہوتا ہوں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لیٹ ڈاؤن ہو جائیں آپ پیچھے ہٹ جائیں اور ہر ایک پوائنٹ کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک ریزن من جاتی ہے جس کی وجہ سے میں کیری آنٹ کرتا ہوں نبیل خالید کرتے ہیں what about tesla model x should i buy it or not please reply to this in video daniyal صاحب پوچھتے ہیں how many girlfriends do you have ایسا صاحب پوچھتے ہیں بھائی گرین سکرین کہاں ملے گی پاکستان سے یار میں نے پاکستان میں گرین سکرین چرچ ہی نہیں کی تھی آپ مارکیٹ میں جا سکتے ہو ترپال کے لیے جو گرین کلر کا کپڑا آتا ہے وہ لے سکتے ہو وہ آپ کو کافی حد تک مل جائے گا آرام سے اور یوز کپڑوں میں بھی مل جاتا ہے یہ ایک سار جو انڈسٹری ایریا ہوتا ہے اس میں یوز ہو رہی ہوتی ہے تو وہ گرین کلر کا بڑا ہیوی سائز کا کپڑا ہوتا ہے اس کو لے آو دھولو اور اس کو لگا لو میں نے بھی وہ یوز کیا تھا what about your plan to bring all پاکستانی یوٹیوب کمیٹی together any update مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر میں کسی کو کانٹیک کرتا ہوں کہ میں یوٹیوب کمیٹی کو کٹھا کرنے کا کوشش کر رہا ہوں یا اس طرح کی کوئی بات کر رہا ہوں تو اکسر تو یوٹیوبرز جو ہیں وہ رسپانس نہیں کر رہے اور اکسر یوٹیوبرز بہت سکیپٹیکل ہو جاتے ہیں ان کی آپس میں لڑائیاں بہت زیادہ ہیں مطلب میرے آنے سے پہلے کی لڑائیاں ہیں تو وہ مسئلہ ہے دوسری چیز بھائی کہہ رہے ہیں کہ why not you make videos in 60 frames per second دو مسئلے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرا 700D جو ہے وہ 60 frames میں ریکارڈ نہیں کرتا اگر کرتا بھی ہوتا تو میں ریکارڈ نہ کرتا کیونکہ اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو بتا دوں جتنی بھی موویز بغیرہ ہیں جتنے بھی اچھے قوالیٹی کے شوز ہیں وہ سب 24 frames per second میں ریکارڈ ہوتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کو جو موشن بلر ہے وہ کافی اچھا ملتا ہے جو 60 frames ہے وہ کافی artificial look لگتی ہے حسن تارک پوچھ رہے ہیں بلال بھائی یوٹیوب کا فین فیسٹ پاکستان میں کب ہوگا یوٹیوب کا فین فیسٹ پاکستان میں ہو رہا ہے اور میں بھی ڈیٹ ریویل نہیں کر سکتا لیکن اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور کون کام کر رہا ہے میں کچھ بھی ریویل نہیں کر سکتا لیکن ہو رہا ہے اٹینشن نہ لو ای ہوب آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہی ہوگی اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند ہی اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ویڈیوز میں اور بناؤں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اگر آپ کا کوئیسٹن اس میں فیچر نہیں ہوا تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہوگی کہ آپ کا کوئیسٹن بہت سپیسپک ہوگا آپ نے کسی ایک پوائنٹ کے اوپر کوئیسٹن پوچھا ہوگا اور اس سے ساروں کو فائدہ نہیں ہوگا